میرا خیال ہے ان کو ہم یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ نیب کو آرڈننس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر آدم کو بدلنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے آرڈننس سے اس لیے جلدی کیوں تھی کیوں نہیں پارلیمنٹ میں لے گیا ہے کیوں نہیں ٹیبل کیا کیوں نہیں ڈیبیٹ کیا کیوں نہیں سیول سوسائیٹی کو میڈیا کو ڈیبیٹ کرنے کی آزادی تھی کیونکہ اتنا ایمپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے جس پر اتنی بحث ہو چکی ہے اس میں اتنی جلدی کیا تھی جلدی یہ تھی سب سے پہلے کہ اپنا مسئلہ آ گیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے بی آر ٹی کے سلسلے میں ایف آئی اے کو پنتالیس دن دیئے تھے تیرہ سوال دیئے تھے کہ جی یہ آپ اس کو لے کے آئیں اور اس پر آپ فیصلہ بتائیں کہ اس میں کیا گھڑ چوڑ ہوئے کیا کرپشن ہوئی ہے بڑے بڑے نام ہے پرویس خرطک صاحب کا بھی نام ہے اس میں آپ پشاور ہائی کورٹ کہیے میں نہیں کیا رہا پشاور ہائی کورٹ کے اس میں پیسٹے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پنتالیس دن ختم ہونے والے اور اب بچنے کا بہت کم چانس ہے پھر وہ جو دوسرے جتنے بھی تھے جنفی بخاری کے اور مادم جبپا اور یہ تمام وہ اب اس کا وقت آ رہا تھا اور سب سے بڑی بات میں یہ بتاؤں یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سوتے ہیں کہ ساڑھے تین سال رہتے ہیں ہمارے اوپر تلوار لٹھتی یہ نیب تھی تو اگر اس تلوار کو استعمال کریں گے اپوزیشن کے لیے تو کل ہم اپنی لوٹ مار کیسے کریں گے اس وقت حکومت پی ٹی آئی ہے نا ساڑھے تین سال رہتے ہیں کہ نیب کا اوڈنس رہنے دیتے ہیں اسی کے تحت اسی کے تحت آپ ہمیں تو آپ کو کیا ڈر خوف تھا کہ اگر وہ ساڑھے تین سال تک رہتا اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ بہت لازمی ہے ضروری ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے دیتے ہیں پری ایمٹ ہی کیا پری ایمٹ اس لیے کیا کہ جلدی تھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ کے ہمیں ابھی بھی ایسے نکبال سال نے کہایا کہ مجھے نہیں کوئی نیب کے نئے اوڈنس کے تحت کوئی سہورت چاہیے آپ جو مزی کرنے کرنے ہم پہلے بھی سمجھتے تھے کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں اس کا غلط استعمال ہوا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آڈنس تو وہی تھا جو دوہزار دس میں تھا دوہزار پندرہ میں تھا دوہزار سترہ میں تھا آڈنس کا استعمال عمران خان صاحب نے جس طرح سے کیا تھا وہ خرابی تھی سب سے زیادہ اور اس پر عمران خان کو اپنے آپ کو الگ ہو جانا چاہیتا ہے اے این ایف کو انہوں نے کیا ہے تسلیم کیا رانہ سناؤلہ کے کیس میں انہوں نے ایف آئی اے کو اب انوالف کرنا شروع کرتی ہے انہوں نے نیب کو ایک برا نام دیا ہے جس طرح سے نیب نے تمام کاربائی کی ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں پی ایم ایل ایل کے لیڈرشپ کے خلاف تو ہمارے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم تو فیز کر رہے کے اور آپ نے دیکھا اسی کو فیز کرتے ہوئے ہمارے لوگ کلیر بھی ہوتے جاری تھے کسی پر کوئی کنوکشن نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ہے لیکن ہم کنڈیم کرتی ہیں کہ جس طرح سے اس کو نیب آرڈننس کو لے کے آئیں جس جلد پازی سے اس کو نافذ کیا کیا ہے تاکہ چار مہینے میں اپنے تمام کیسز کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کروایا جائے نیب کا کیا ہے تعلق تھل ایف بی آر کے کیسز لینا ایف بی آر ایف بی آر میں ریسوسز نہیں ہے ایسی سی پی ہے کمپنیز کی اکاؤنٹنگ اور فائننس دیکھنے کے لیے سٹیٹ بینک اور پاکسان ہے ایف آئی اے تمام ہی جائرے موجود ہیں نیب صرف کام یہ تھا پپلک اکاؤنٹ ہولڈرز کی کرپشن اور ہم کرپشن کا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ایسن اقبال صاحب کو یا مفتا اسماعیل کو یا شاید کا کھانہ باتے کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی پیسے کی ہر پیر نہیں ہے کوئی بیک پیکنگنی کوئی کمشن نہیں ہے کیا ہے کہ جی آپ نے ایک فیصلہ کیا وہ نیب کے مطابق وہ فیصلہ سے کہ جی آپ نے وہ کاسٹ اسکلیشن کیون سے پروڈیکٹ میں کاسٹ اسکلیشن نہیں ہوتی ہے بی آر ٹی میں نہیں ہے آپ کا اگر کوئی کاسٹ اسکلیشن ہے پروڈیکٹ بڑھ گیا ہے اس میں زیادہ چیزیں آپ شامل کر لی گئی ہیں یا اس میں ڈیلے ہو گیا جیسے دوہزار نو میں یہ پروجیکٹ جو سپورٹ سٹی تھا ناروان میں یہ دوہزار نو میں پنجاب کی حکومت اپروب لیا تھا اس کی فنڈنگ ظاہر سی بات ہے فیڈل گورنمنٹ نے روک دی تھی دوہزار گیارہ میں وہ پروجیکٹ روک گیا تھا دوہزار تیرہ چودہ میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے انہوں نے روائز کیا ظاہر ہے وہ اور اس کا پھر کانسپ بھی زیادہ چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں اسلام آباد ایل پورٹ تو کانس ایسکلیشن ہونا آپ اس پر ضرور آپ انکوائری کریں لیکن نیم کی ایویسکلیشن سٹیج پر اٹھا کے کسی کو اریسٹ کرنا ہے جس طرح مریم نواز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نیم سے کیا تعلق ہے ایک تو وہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ایک قانون میں پوچھ پوچھ کے تھکیا ہوں کہ ایک قانون بتاتے ہیں وہ جو شگر مل کا کیس تھا اس میں کون سا پاکستان کا قانون توڑا تھا لیکن وہ دوہزار نو میں ایک ایکٹیوٹی ہوئی جولائی کی اکتیز کو نیب نے اس کیس میں انویسکلیشن چلو کی ار اگست کی آٹ کو جا کے اریسٹ کرنے اب یہ تو غلط استعمال ہے غلط استعمال ایک پلیس کے بارے میں ہم سب کو کنسرن ہوتا ہے کہ یہ تھانے میں زیادتی ہوتی ہے قانون تو نہیں یہ کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے ہیں تو یہاں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ عمران خان ہی کی وجہ سے تھا اور وہ جو آپ نے کہا کہ ایب دی آر وغیرہ کریں بلکل فاسٹ کریں ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں آپ تو کہتے ہی ہیں ایک سو پچاس دن ایک سو ساٹھ دن ہو گئے شاید ناکانہ بازی کو اندر بند کیا ہے تو بھائی یہی چیز آپ پہلے دن کر لیتے ہیں جو اب تک آپ سے نہیں ہو سکی آپ ابھی تک ان کے خلاف چارجز فریم نہیں کر سکیں تو ایک سو ساٹھ دن آخر کار کسی نے جیل میں گزارے ہیں مفتا اسمایل نے ایک سو پچاس دن جیل میں گزارے ہیں کس چیز کے لیے گزارے تھے رانہ سناؤن نے کس چیز کے لیے گزارے ہیں اس کی پرائس کون دے گا تو یہ ہمیں جو کنسرن ہے ہم نیپ کو ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس میں چینجز ہونی چاہیے ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ بزنس مین کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اور بیروکریٹس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس کو گھسیٹ کے نہیں لے کے جانا چاہیے فیصلے ہوتے ہیں جو غلط بھی ہو جاتے ہیں صحیح بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ آرڈنرز کے طور لائیں گے تو پھر شک و شبات تو ضرور پیدا ہوں گے